بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مفرد اور مرکب اسے آپ کو یہ تو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے دو یا اس سے زائد حروف سے مل کر ایک مرکب بنتا ہے دو یا دو سے زائد حروف سے مل کر کیا بنتا ہے مرکب مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جب حروف اکٹھے ہوں الیدہ الیدہ ہوں تو شکل و صورت اور ہوتی ہے جب ملا کر لکھے جائیں تو شکل و صورت اور ہوتی ہے دیکھیں نا ایک سیٹ پہ دو کٹھی سیٹیں ہیں اور ایک بندہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر جا کے تو چوڑاؤ کے بیٹھ جاتا ہے آدھا اس سیٹ پہ آدھا اس سیٹ پہ لیکن جب دوسرا بھی آگے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو پھر کٹھاؤ کے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی موٹا تھا بندہ ساتھ آگے بیٹھ جاتا ہے تو پھر دوسرا بیٹھنے والا جو بلکل توڑی جگہ پہ بیٹھتا ہے ایسے ہی عربی کے حروف کی بات ہوتی ہے کہ بعض وقت حروف جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مدرب علید علیدہ ہوں تو وہ جگہ زیادہ گیرتے ہیں ملا کر لکھے جائیں تو جگہ کم گیرتے ہیں بعض کا صورت بدل جاتی ہے اور آج ہم یہ جو سبق پڑھیں گے دوسرا اس میں ہم علید علیدہ علیدہ کر کے حروف مرکبہ لکھے کس طرح جاتے ہیں وہ آپ کو بتایا گیا ہے پڑھنے کا انداز وہی مفردہ والا ہوگا جب دو یا اس سے زائد غروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے اکثر غروف کا سن لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیے جاتا ہے جو غروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نکتوں کے رد و بدل سے پہچان کرنی چاہئے تو آج ہم پہچان کریں گے دو طریقے سے ایک تو غروف کی پہچان ہو جائے گی دوسرا جو کل پڑھا ہے وہ یاد ہے کہ نہیں اس کے اوپر غروفی کر ہو جائے گا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے علیف پڑھیں لام علیف لام علیف اب ایسا نہیں ہے لام علیف لام علیف لبہ علیف دون علیف تعلیف میں نے پہلے کہا تھا کہ نام جو کسی حرف کا ہے وہ پورا لینا ہے اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بتانا ہو تو میرے بیٹے کا نام رشید آمد ہے بلانچی دیا گال سنو تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے اس طرح لام علیف لام علیف با علیف با علیف نون علیف نون علیف انگка علیف یا اس سے آگے کیا ہے ساہ انگکھاprofit سا آلیف پوچھو کہ وہ تو سا ہوتا ہے نہیں وہ پچھلے سبikt پہ پہ پڑھنا تو وہ سا تو پچھلے سب کے پر پڑھنا تھا یہاں تو وہی سا سی ٹی کی آواز آئی تو سی ٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے سا علی سا علی شین علی اس سے دو لائنیں چھوڑ کے آپ نیچے آجائیں یہ آپ نے پورا موتاعت ہو کے پڑھنا ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ ایک کو پورا پڑھ دیا دوسرے پہ پہنچ پہنچ جان نکل گی آپ دوسرے کو ایسے چھوڑ دینا تو کاف با کاف تا اس طرح دوسری سیٹ پہ آجائیں جید دال خوا دال سیکنڈ لاست لائن پہ آئیں با لام با با ہا می اس سے آگے پڑھنے کیا ہے شکر ہے بنا ہے با ان دال این با دال حامیم دال وہ مجھے آتا ہے نا اس لیے ایسا پڑھ رہی ہیں ایسا نہیں کرنا تو یہ پوری تختی اس کو کم از کم آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ اب آپ آجائے سبق نمبر تین پہ یہ حرکات کا سبق ہے کونسا سبق ہے حرکات یہ حرکات نہیں ہوتا راہ کی اوپر زبر ہے حرکات حرکات یہ جمع ہے حرکت کی کس کی اب زبر ہوتی ہے زبر کا پتہ ہے نا اب وہ کیسی ہوتی ہے سبق بقاعدہ پیج کی اوپر لکھا ہوئے جو اوپر ہو اس کو زبر کہتے ہیں جو نیچے اس کو زیر کہتے ہیں اور یہ جو گول سی ہوتی ہے واو کی طرح اس کو پیش کہتے ہیں اور ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اچھا ان کو مذکر پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ مہنس پڑھا جاتا ہے تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں عموماً پتھان احباب بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں نا پتھانوں میں بھی کہ سورج چڑھتی ہے چاند نکلتی ہے تو جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو کیا بولتے ہیں لا حولہ ولا قوت الا باللہ العلی الرزیم اس کو متحرک کہتے ہیں قائدے کے اوپر کسی کی بھی توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے قائدہ کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں زبر موہ اور آواز کو کھول کر زید آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں علف حرکات کو بغیر کینچے بغیر جھٹکا دیئے معروف پڑے علف پر کوئی حرکت یا جسم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑے کیا پڑے اس کو حمزہ اس کا نام چینج ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں حمزہ راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر اور راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کو باریک پڑے اب بڑھنا ہے میں نے آگے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ا حمزہ زیری حمزہ پیش ا اب یہ نو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا یہ سٹائل نہیں ہونا چی حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا اب ان کو جس پہ زبر زیر پیش اکیلا ہو جس پہ زبر زیر پیش ہے اس کو لمبا نہیں کرتے یہ بات کانوں کی کھڑگیاں کھول کے سماعت فرمائیے اور اس کو محفوظ رکھئے کہ جس پہ زبر زیر پیش اکیلا اس کو لمبا نہیں کرتے اس کے بعد کیسے پڑھیں گے سب مل کے پڑھیں چلو بس اس کو پڑھیں بازبر بازربی 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 با بی بو تا تی تو زا سی سو جا جی جو مطلب ان کو آپ نے دونوں طرح پڑھنا ہے پہلے اس کو ہیجے کر کے پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جس طرح مسلسل میں نے پڑھ کے عرض کیا اس طرح بھی پڑھنا ہے اب جس کے پاس قائدہ نہ ہو وہ چلتے ویرتے گھر کے اندر ان کو پوری کو بار بار رپیڈ کریں بار بار رپیڈ کریں بار بار رپیڈ کریں دیکھ رہا آپ اندھیرے میں بھی روٹی کھائیں جو دو چار سال سے سلائی کام کر رہی ہے اس کو اندھیرے میں سوئی میں دھاگہ ڈالنے کو بولو ڈال لے گی جی سب نے نہیں کہا پتہ نہیں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہو وہ بولے میری اممہ تو ڈال لیتی ہے تو لیکن روٹی اگر اندھیرے میں کوئی کھا رہا ہو تو سیدھا موہ کی طرف لکمہ جاتا ہے کیونکہ پریکٹس جو ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی روٹی کی اسی طرح اس کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ دوراتے رہیں گے کیونکہ علفتے لے کر یاد ہی ہے تو سب کو یاد ہوتا ہے تو زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو دوراتے رہیں تاکہ ہم جیسے ہی پڑھیں تو ہمارے ذہن سے وہ درست الفاظ ہی زبان کے ذریعے باہر آئیں اس کے بعد سبق نمبر چار میں کیا کرنا ہے اس کو روان پڑھنا حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے اس میں انہوں نے ایک اور کمال کیا ہے کہ حروف قریب السود یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف اکٹھے کر دی ہیں ان میں فرق کرنا ہے مثال کے طور پر تا تی تو تا تی تو زا زی زو زا زی زو مطلب یہ زا کیسے پڑھنا ہے زی کیسے پڑھنا ہے اور زال کو کیسے پڑھنا ہے یہ آپ نے اس کو بار بار رپیٹ کرنا ہے تو چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوگا اور ہمارے پاس اس کی تختیاں زیادہ ہیں اس لئے سبق نمبر پانچ تک ہم نے کیونکہ یہ بالکل آسان ہے ہم نے حرکات کا سبق پڑھ لیا اس کے بعد اب سبق نمبر پانچ میں ہے تنوین کیا لفظ ہے تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں جس حرف پر تنوین اسے کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں منون اچھا تنوین نون ساکن ہوتا ہے تنوین کیا ہوتا ہے دیکھیں نا ان نون آگا ہے نا ساکن جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لئے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے جیسے ہمزہ دو زبران ہمزہ دو زیر ان ہمزہ دو پیش ان تنوین کے ہجے اس طرح کریں میم دو زبر من میم دو زر من میم دو پیش من 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 زبر کی تنوین کے بعد کہیں علف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں ہجے کرتے وقت اس کا نام جس طرح آپ دیکھیں توا کے اوپر توا دو زبر طن ایسا نہیں پڑھنا توا دو زبر علف طن ایسا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے علف نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ پانچ اسباق اس کو بار بار رپیٹ کریں بار بار رپیٹ کریں تاکہ اسباق اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین